اچھا سر یہ ایک سوال کسی کا سوشل میڈیا پہ یہ سوال تھا سر اور ان کی ریکویسٹ تھی کہ شاہ صاحب کو یہ سوال پیش کر دینا کہ ہمارے اردگرد کتنے لوگ ہیں سر دوستے حباب مزرگ ہیں کولیگز ہیں ہمیں کیسے پتا لگے گا کہ یہ شخص جو ہے اس کو فیض ہے اس کو کوئی فیض ملا ہوئا ہے یہ دعا جو ہوتا ہے اسے دعا ملی ہوئی ہے یعنی اس شخص کو تو بعض اوقات پتا لگ جاتا ہے کہ میری اتنی اوقات یہ حصیت نہیں ہے یہ کوئی نوازش اور کرم ہے بلیسنگ ہے ہمیں سر کیسے پتا لگ سکتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ سنگ ترہ ہوتا تھا باب پرانے کہتے تھے کہ سنگ ترتا ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا جھوٹ جانا چاہیے ایک تو بزرگ سر بڑی دیسی سی بات کرتے تھے وہ کہتے تھے پنجابی میں کہتے تھے وہ کہتے تھے یہ جو ٹاکی ہوتی ہے ٹاکی یہ بس کے پیچھے لڑکی ہوتی ہے اڑی جاتی ہے اڑ بس رہی ہوتی ہے اور ٹاکی بھی اڑ رہی ہوتی ہے تو ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا سر کہ یہ ٹاکی اس کے ساتھ باندھ دینی چاہیے انسان کے بلکہ یوں کہ یہ انسان کی زبان زیادہ محصر نہیں ہے انسان کے روئیے زیادہ محصر ہیں جب ہم کسی سے ملتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے روئیے سنت کے بہت قریب ہیں اگر سنت کے این مطابق نہیں بھی ہیں تو بھی اس کے بڑے قریب ہیں تو سمجھ لیجئے کہ اس آدمی پر کسی کی نظرِ انعائت ہے کیونکہ بغیر ایسی رحمت کے ایسی نظرِ انعائت کے انسان سنت کے قریب نہیں جاتا ہے کہتے ہیں ہم سب ہی بیعثیت مسلمان کے ہم صبح سے شام کرتے ہیں یہی گیت گاتے ہیں لیکن پریکٹیکل ہم بڑے دور رہتے ہیں روئیے اسی کے سنت کے قریب گئے ہوں گے جس پہ کسی کی نظرِ انعائت ہوئی ہے اس کو فیض ہوا ہے اور اس کی تربیت ہو گئی ہے یہ معاملہ ہے تربیت کا تو فقیر لوگ اسی لئے تعلیم پہ توجہ نہیں دیتے تربیت پہ توجہ دیتے ہیں وہ انسان کے روئیے ہی بدل دیتے ہیں اس کی سب سے بڑی پہچان یہی ہے کہ اس کے روئیے آپ کو سنت کے بڑے قریب ملیں گے اور آپ دیکھیں چھوڑی چھوڑی سی چیزیں ہیں آپ کسی فقیر سے ملتے ہیں آپ اس سے ہاتھ ملاتے ہیں وہ اپنے ہاتھ آپ سے کبھی پیچھے نہیں کرے گا انتظار کرے گا کہ اس کا آپ ہاتھ چھوڑ دیں تو میں اپنا ہاتھ پیچھے کروں آپ ایک گھنٹہ پکڑ کے کھڑے رہی ہے وہ کھڑا رہے گا آپ کے ساتھ اس کا ہاتھ تھامے رکھی اس لئے کہ سنت یہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس آنے والے مسافہ فرماتے تھے تو اس وقت تک اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتا ہے جب تک کہ آنے والا خود ہاتھ نہ چھوڑ دیں ایک بڑی چھوٹی سی بات ہے تو فقیر کے رویہ اس میں سرائیت کرے گا بندے میں اور یہ ایسی چھوٹی 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 باتیں ان کا بھی دھیان کرنے لگ جائے گا صحیح شاید میں نے آپ کو ایک قصہ سنایا تھا میرے بزرگزن کے پاس میں بیٹھتا تھا وہاں ایک صاحب بیٹھے تھے تو کوٹ ان کا پھٹا ہوا تھا سردی بات تھی وہ کہنے لگے کہ بھائی سرپراز میں یہ ریڈی بھلا آیا ہے اس سے کوٹ ایک لے لوں تو ایک پری آنڈ کوٹ بیش رہا تھا ریڈی بھلا لکھ کے تو میں نے ان سے کہا کہ چھوڑ دیئے شام کو جب میں آؤں گا تو میں آپ کے خدمت میں پیش کر دوں گا ایک کوٹ آفیس سے میں عام طور پہ رات آٹھ بجی اٹھتا ہوں تو میں اٹھا گھر گیا کھانا وانا کھایا تو ایک کوٹ اپنا نیا بھی کھل گیا جس کو ہاتھ نہیں میں نے کبھی لگایا تھا وہ لیا اور چلا گیا اپنے ان بزرگ کے پاس تو میں نے جاتا ہی کوٹ پیش کیا یہ لے لیجئے تو وہ ساپ بہے خوش ہوئے اس کو دیکھ کے لیکن جن بزرگ کے پاس میں بیٹھتا تھا انہوں نے ڈانٹ پلا دی مجھے کہلنے کے تم نے وعدہ خلافی کیے یہ نہیں کرنی چاہیے تو میں نے کہا حضور کہاں غلطی کی میں نے کہلنے کے تم ان کو یہ کہا گیا تھے کہ شام کو میں آؤں گا تو پیش کر دوں گا یہ تو رات ہے اللہ حب صحیح صلیح تو میں نے کہا کہ حضور آپ کے علم میں ہے کہ عام طرح پہ آفیس آٹ بھی جوٹتا ہوں گھر جا کے کھانا وانا کھاتے ہوئے نوم بچ جاتے ہیں تو میں حاضر ہو گیا وہ ٹھیک ہے اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے لیکن تمہیں رات کہنا چاہیے تھا تم نے شام کیوں کہا اب یہ ایک ایسی چیز تھی میری آنکھیں اگدم کھل گئیں ہم نے کبھی غوری نہیں کیا اب شام سے میری مراد یہی تھی کہ آفیس سپارے ہو کے جب گھر جاؤں گا پھر آنگا فقیر آدمی ہے دنیاوی تعلیم اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود کیا باریک بینی ہے ان کی کتنی باریک بات پر نظر رکھی ہے تو جب انسان کے رویوں میں یہ تبدیل ہی آگئی ہو تو سمجھ لیجئے کہ یہ فیض یافتہ ہے بندہ موسیقی موسیقی